بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم دوست و امید ہے کہ آپ سب بہباب کی روافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و عمال میں رکھیں آج اٹھارہ ربیو الاول سنوار کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو لوگ آپ کی کامیابی و کارات پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا یہ وظیفہ اتنا چھوٹا ہے کہ پڑھنے میں صرف ایک منٹ لگے گا جو سارے عمر نہ مل سکا وہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا بن نصیب کا طالع کل جائے گا ناممکن کا ممکن ہو جائیں گے صرف یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے پھر جو تماشا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا یہ مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں اور عظمتوں کے ساتھ جاری وساری ہے آپ نے اس مہینے کو ہرگز لاپرواہی میں نہیں گزارنا اور آج کا وظیفہ بھی آپ کے لئے کسی تحفے سے کم نہیں آج میں آپ کو وہ وظیفہ وہ کلمات بتانے جا رہا ہوں جسے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کر دیتے آج میں وہ وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا جو لوگ پریشان ہیں کسی بھی پریشانے میں مبتلا ہے کسی بھی بیمارے میں مبتلا ہے کسی بھی مصیبت کا سامنا ہے تو آج یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ راضی ہو جائے گا یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا آج اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستیا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ایک وقت کا کانے کو ہے تو دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے آج اگر کوئی بندہ ماہ ربی الاول کی اٹارہ تاریخ سنوار کی دن یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا یقین کرے اپنے پیروں پر کلھاڑی وہ خود مارے گا اس وظیفے سے آپ کو اتنے فائدے ملیں گے کہ آپ گین نہیں پائیں گے جو بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے رب کعبہ اس کی ہر طرح کی پریشانیوں کو تنگ دستیوں کو دور فرمائے گا اس پر رحمت کی نظر فرمائے گا اور اگر کسی بندے پر اللہ پاک صرف ایک نظر رحمت ہو جائے ایک نظر کرم ہو جائے تو اس کی سارے زندگی کے لیے تو کیا سات نسلوں تک کے لیے وہ رحمت کی نظر کافی ہو جائے گی تو آئیے محترم ناظرین اب ہم عمل جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں کی خدوت میں چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ مزید ایسی وظائف ملتے رہے اب عمل کیا ہے آج اٹارہ ربی الاول سموار کے دن پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھئے گا اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد كما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد كما بارکت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید درود پاک پڑھتے ساتھ یہ فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا جس مقصد کی نیت کرو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا آج بے گر ہو گر مانگ لو گر مل جائے گا گاڑی مانگ لو گاڑی مل جائے گی نوکری نہیں مل رہی نوکری مل جائے گی من پسند شادی کرنا چاہتے ہو من پسند شادی ہو جائے گی کر سے نجات چاہتے ہو اس کی نیت کر لو سارا کرزہ اتر جائے گا نافرمان اولاد کے لئے پڑھ لو نافرمان شہر کے لئے پڑھ لو میاں بیمی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں اس کی نیت کر لو آج دنیا کی بڑی سی بڑی حاجت بڑے سے بڑے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹ جانا وہ مقصد جسے انسان اکل ناممکن کہتی ہے آج وہ ناممکن کام بھی ممکن ہو جائے گا اپنے مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی بوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ قریبہ طعبہ ہے یہ مومن کی پہچان ہے اور جب کوئی بندہ اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترطیب سے پڑھتا ہے تو پھر راستوں کی تمام رکاوٹیں ہر جاتی ہیں تمام بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں آپ کے راستے استوار ہو جاتے ہیں رزق وسیع و عریض ہو جاتا ہے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بدولت اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماریتا ہے آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دہان سے ملائزہ کریں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہاتھ کی ہملیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ لوگوں نے صریف اور صریف تینتیز بار پڑھنا ہے اگر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وزیلت کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو نبی پاک کی ایک حدیث ہے کہ ترازوں کے دو پلڑے ہوتے ہیں ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور اسمانوں کے سارے عامال سارے برکتیں رکھ دی جائے تو وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح وزن میں بھی بارے ہوگی وزیلت میں بھی بارے ہوگی عظمت میں بھی بارے ہوگی اور قبولیت میں بھی بارے ہوگی جب آپ تینتیز بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں تو اب اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کونسا وزیفہ پڑھنا ہے یہ وزیفہ بھی بہت خاص ہے یہ وزیفہ رب کی بڑائی کا ہے رب کی عظمت کا ہے اور جو بندہ بھی اللہ اکبر پڑھتا ہے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے وہ اللہ پاک کا لانڈا ہو جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزان کے اندر بھی زیادہ تر کلمات جو پڑے جاتے ہیں وہ اللہ اکبر کے ہوتے ہیں آپ اس بات سے اندازہ لگائے کہ اللہ اکبر کے کلمات وزیلت میں بھی باری ہیں عظمت میں بھی باری ہیں اور روحانیت میں بھی باری ہیں اور جو بندہ بھی خاص کلمات کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے لئے رحمت برکت عطا فرماتا ہے اس کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو برکتیں ہیں یہ جو فضیلتیں ہیں یہ آپ کو کہاں کہاں سے مل رہی ہے آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے آپ نے اللہ اکبر کو کس طرح پڑھنا ہے یہ ذرا دھیان سے توجہ کیجئے گا اللہ اکبر ایک بار ہو گیا اللہ اکبر دو بار ہو گیا اللہ اکبر تین بار ہو گیا اسی طرح سے آپ اللہ اکبر کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیق کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف تین تیس بار پڑھنا ہے جب آپ تین تیس بار اللہ اکبر پڑھ لے تو اس کے بعد پھر تیسری اور آخری نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورت الکوسر کو پڑھنا ہے سورت الکوسر کی تلاوہ سمات فرمالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعطوئیناکا الکوثر فصل لربکا وانحر اِنَّ شانئکا ہوا الابتر آپ قوسر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لے یا تسبیق کے دانوں پر پڑھ لے آپ نے صرف تیس بار پڑھنا ہے یہ سورہ مبارکہ آج تک جس نے پڑھی رب کریم نے بے روزگاری سے نکال کر محتاجی سے نکال کر تندستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ساتھ ہی پڑھنے والے کو خود محسوس ہوتا ہے کہ رب راضی ہو گیا پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ رب نے اس کے لئے دولت کے دروازوں کو کھول دیا ہے آج اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد بیٹا ہے اولاد کے لئے پڑھ لے کوئی بیٹھے کا خواہش مند ہے بیٹھے کے لئے پڑھ لے کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے شادی چاہتا ہے کر سے نجات چاہتا ہے میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتا ہے تو آج چورے کوسر کو پڑھ لے جب آپ یہ تین آمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھاتا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا آج کے عمل کی مکمل ترتیب کچھ یوں ہے آج اٹارہ ربیو الاول سموار کے لئے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوز و مسلح پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 33 بار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے پھر دوسرے نمبر پر 33 بار اللہ اکبر کو پڑھنا ہے پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوسر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے یہ عمل اتنا طاقت ہو رہے کہ آپ اس کے کمالات دے کر حیران رہ جائیں گے آپ کی ہر خواہش ہر پریشانی ہر مسئلہ حل ہو جائے گا ایک بار دل سے اور یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے نتاج آپ کے سامنے ہوگے ناظرین اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے سچے دل سے دعا مانگنی ہے دعا کے کچھ آداب ہے جو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں دعا مانگنے کے کچھ طریقے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب کو لازم کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا مومن بندہ جب آجزی اور انکساری کے ساتھ دل سے دعا کرتا ہے اگر کوئی قبولیت دعا کے معنی نہ ہو تو اس کو تین جزوں میں سے ایک ضرور ملتی ہے یا تو اس کی منگی ہوئی مراد قبول کر لی جاتی ہے یا اس پر آنے والی مسئیبت ہٹا دی جاتی ہے یا پھر آخرت میں اس کا کوئی اور بدل متعین کیا جاتا ہے جو اس کو آخرت میں عطا کیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ کوئی گناہ یا قطاع رحمی کی دعا نہیں مانگتا اور جلدبازی نہیں کرتا دعا کے عداب یہ ہے کہ اللہ کو حاضر و ناظر تصور کر کے دعا مانگی جائے اور دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل اٹھائے ہتیلی آسمان کی طرف رکھی جائے اور آجزی کو اپنے اوپر مسلط کر کے نظر نیچے رکھی جائے اور خدا تعالی کی حمد و تعریف کی جائے اور دروشری پڑھ کر پہلے اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے اور پھر اپنے اقرباء رشداروں اور تمام مسلمانوں کیلئے خوب دعا مانگی جائے اور آخر میں دروشری پڑھ کر مو پر ہاتھ پیر لیا جائے اور یقین کرتے ہوئے اٹھے کہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو چکی ہوگی اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے آمین یارب العالمین